کاشدہ زہریہ پودا ہے یہ بڑا خطرمات زہریہ پودا ہے اس سے اس کو سمجھنا اس کے خلاف لوگوں کو تعلیم اور شعور دینا یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے جہاد ہے اور یہ مغرب کے دو اہداف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو اہداف ہیں عالم اسلام کے خلاف تحصیل جنگ کے مغرب ایک حضب ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت اور دوسرا حضب ہے امت کے وسائل اور دولت کے اوپر قبضہ ہے یہ سلمان درشدی جو کر رہا ہے یہ تسلیم نصرین جو کر رہا ہے ان کو سر کا خطاب ملتا ہے سربراہی ملکت جتنا پروٹوکول ملتا ہے سیکیورنٹی ملتی ہے بڑے بڑے اعزازات ان کو ملتے ہیں یہ اس تہزیبی جنگ کی وجہ سے ہے جو امریکی قیادت میں یورپ اور مغربی دنیا رہے ہیں عالمی اسلام کے خلاف چیڑ رکھے ہیں میرے بھائیو ابھی چند دن پہلے فرانس سویڈن کے اندر قرآن پاک جلایا گیا دیلائٹ میں دن دہا ہے پولیس کی موجودتی میں چھوک میں اس کے تین دن کے بعد ناروے میں چھوک میں قرآن پاک جلایا گیا دن دہا پولیس کی موجودتی میں اس کے ایک ہفتے کے بعد فرانس کے اندر ہفتوار میکسین چارلی ہیپڈو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کا ٹھنچائے گیا یہ قرآن جلانا دن کی روشتے میں چھوکوں میں یہ اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا بار بار کرنا یہ اس تحزیبی جنگ کے اہداف ہے میرے بھائیو اس تحزیبی جنگ جس نے کاندیانیوں کا زہری پودا امت کے اندر کاف کیا ہے اس لیے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ امت کے حکمران اس احزیبی جنگ میں شان رسالت اور عقید خطی نقوت کے مجائے دشمنوں کے ساتھ کرنا کوئی بھی حکومت آتی ہے اگر ساتھ مسلم ممالک میں غیرت ہوتی اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتھ کی محبت اور عشق ہوتا اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ اتھ کی محبت اور عشق ہوتا تو ساتھ مسلم ممالک اسی راکرگلر آردی اسلحے کے گودام میں کارتوس اور بندوق سے لے کر میزائل اور ڈرون اور ایٹم بم تب سب کچھ موجود ہے کسی کے حمد ہوتی کہ اللہ کی کتاب کو دیکھ کی روشنی میں جلاتا کسی کے حمد ہوتی کہ سارے صحابہ کے اندر بے حرمت کرتا ہے شان رسالت کے اندر گستاخیوں کرتا یہ ان پہ غیرت جو کمرانوں کی وجہ سے ہے جن کے پاس ساتھ ممالک ہے اسی راکرگے ہیں لیکن جن کے اندر حیرت نہیں ہے یہ امت مسلموں کے مجرم ہیں یہ امت کے مقابلے میں یورپ کے تہذیبی جمع یورپ کے سب مہتر ہیں امت کے خلاف ہیں یہ جو عشق مصطفی ہے یہ جب دلوں کے اندر آتا ہے روح کے اندر جذب ہوتا ہے تو انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے ناقابل تسخیر بن جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی یہ وہ قوت اور طاقت ہے جس نے کسرا کو جس نے کیسر کو جس نے ابو جہل کو ابو لہب لہب کو جس نے لار کو منار کو اجزہ اور ہبل ہبل کو سب کو نیست ناقابل کیا اس لئے شان صحابہ و اہلِ بیتِ ادھار ہمارے یہ ریڈ لائن ہے جو اس ریڈ لائن کو جو اس سرخ لکی کی طرح ہاتھ بڑائے گا اس کے ہاتھ کار دیں گے ہاتھ اس لئے میرے بھائیو یہ عقیدِ ختمِ نبوت اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مبارک جو صحابہ کے مبارک برو تھا جن کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کی آواز گنچتی ہے اور توحید کے نقبیں بلند ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا عقیدت کا عشق کا اظہار کرنا ان کی شان کے تحفظ کے لئے جتگہت کرنا یہ ہم سب پر واجئے ہیں میرے بھائیو جماعتِ اسلامی عقیدِ ختمِ نبوت کا قافلہ ہے اور لاموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کاروان ہے